میں حضور کی شان حضور کی مدد بیان کی جائے تو کیسے کرو گے تو آگے سے شیخ سادی نے وہی جواب دیا جو میں سنا رہا تھا بَلَغَلْعُلَا بِكَمَالِهِ بَلَغَلْعُلَا بِكَمَالِهِ کسی نے کہا براک پر گئے کسی نے کہا رف رف پہ گئے کسی نے کہا معراج وہ سیڑھی تھی اس پہ گئے یہ سب باتیں حق بجانب ہیں درست ہیں لیکن شیخ سادی کہتے ہیں اگر براک نہ بھی ہوتا حضور پھر بھی جاتے براک نہ بھی ہوتا تو محبوب پھر بھی جاتے اچھا جبریل نہ بھی ہوتے حضور پھر بھی جاتے اچھا اگر میراج وہ سیڑھی میراج کا معنی کیا ہے سیڑھی وہ سیڑھی نہ بھی ہوتی محبوب پھر بھی جاتے اور پھر صدرہ سے آگے وہ جو رف رف آیا تھا رف رف آیا تھا اگر وہ نہ بھی ہوتا محبوب پھر بھی جاتے اور یہی شیخ سادی نے کہا بلاغل اولا بکمالی ہی نہیں سمجھے میری بات کہا وہ جو بلندیوں پہ محبوب پہنچے نا بکمالی ہی یہی ضمیر کس کی طرف راجے ہے ذات مصطفیٰ کی طرف کہا حضور اپنے کمال سے پہنچے جبریل کا کمال نہیں ہے براک کا کمال بھی نہیں ہے اور رف رف اور میراج کا بھی کمال نہیں ہے کمال کس کا ہے بکمالی ہی حضور کا کمال ہے یہ جانا کس کا کمال ہے بولے نا ذرا جن کو کمال ہے مصطفیٰ پہ یقین ہے وہ بولے یہ جانا کس کا کمال ہے حضور کا کمال ہے بلاغل اولا بکمالی ہی اور کاشا فدد جا بی جمالی کاشا فدد جا بی جمالی اور کہا یہ یہ بلب لگے ہیں یہ روشنی بکھیر رہے ہیں لیکن ان کی روشنی محدود ہے اچھا انہیں پیچھے سے لائٹ نہ ملے کنیکشن نہ ملے تو یہ خود روشن نہیں ہو سکتے جب خود روشن نہیں ہو سکتے تو آگے روشنی کیا کریں گے شیخ سادی کہتے ہیں کشا فدد جا بی جمالی ہی جس کے جمالے جہاں آراسے ساری کئنات روشن ہو گئی بی جمالی ہی وہ جمال مصطفیٰ کا جمال ہے اور حسنت جمیعخی صالحی اور کہا جتنی سونی خسلتیں تھی جتنی پیاری عادتیں تھی جتنی سونی عادتیں اور خسائل تھے اللہ نے سب کے سب میرے حبیب میں جمع فرما دی ہے اچھا اب یہ تین مصرے کہہ کر اگلے مصرے پر غور و فکر جاری ہے کیا کہا جائے کیا کہا جائے کیا کہا جائے غور و فکر جاری ہے خواب میں عالم نوم میں سہرہ کے بابا نے حسنین کے نانا نے دیدار کروایا فرمایا شیخ سادی کیوں نہیں کہتے سلو علیہ وعالی سلو علیہ وعالی درود بھی ہو ان پر اور ان کی آل پر بھی درود ہو